السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی جیسے کہ اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں میں ایلم یعنی پٹکری کے بہت سے فوائد اور بہت سے بینفٹس آپ کو بتا چکی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پٹکری سے بہت ہی زبردست سا ایک جیجورن بنائیں گے جو ہمارے آرم پٹ کے اسمیل پسینے کی اسمیل کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور اس سے آپ کی پسینے کی اسمیل جو ہے آرم پٹ میں تو ہمارے بوڈی میں سے جو اسمیل آتی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی جو کرنی میں ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ کوئی دیڈورنٹ مل جائے بیسٹ تو ایلم سے آج ہم بہت اچھا سا بہت زبردست سا دیڈورنٹ بنائیں گے تو چلی آئیے میرے ساتھ میں ویڈیو کو سٹارٹ کر رہی ہوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب تو ایز یو جوال سب سے پہلے ہم نے ایک بول لے لینا ہے اور اس بول کے اندر سب سے پہلے ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے میں نے یہ جو ہے دیکھیں آپ پھٹ کری کا جو ہے پاورڈر بنا کی رکھا ہوا ہے اس کو پیس کی رکھا ہوا ہے میں نے تاکہ یہ جلدی جو ہے پانی میں ڈیزولف ہو جائے تو ایک چمچہ اس طرح سے آپ نے جو ہے پھٹ کری کو پیس کی اس طرح سے اس کا ایک چمچہ اس کا پاورڈر لے لینا ہے جو بول آپ نے لیا ہے اس کے اندر ایک چمچہ پھٹکری کا جو ہے پارڈر ایٹ کر دیں اس کے بعد وارٹر ون کپ یعنی کہ ہاف کپ یا ون کپ جتنا آپ نے اگر آپ نے ایک چمچہ لو لیا ہے پھٹکری تو آپ ایک کپ بھی پارڈ وہ پانی ڈالیں گے اس کے اندر اگر آپ اس کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کونٹیٹی جو ہے وہ دبل کر لیں تو اس طرح سے بس ہم نے پانی اس کے اندر ڈال کی ہے پھٹکری کو جو ہے چمچے کی مدد سے ڈیزولف کر دینا ہے تاکہ پورا اس کا جو پارڈر ہے وہ پانی میں اچھی طرح سے حل ہو جائے اور بہت اچھا سا ایک میسٹ ٹائپ سا ہمارے پاس بن جائے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر کیا ایٹ کریں گے ایک اور انگیریڈنٹ ہے جو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تاکہ ہمارے انڈر آمز وہ موائسٹ رہیں موائسٹرائزر کی وجہ سے اس کے لئے ہم لیں گے ہمارا جو ہے ایلو ویرا جیل تو ایک چمچہ صرف اس کے اندر ہم نے ایلو ویرا جیل ایٹ کر دینا ہے تاکہ جو ہے ڈرائنیس نہ ہوں کیونکہ پھٹ کر اس سے ہم لوگوں سب کو پتا ہے کہ ڈرائنیس ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم ایلو ویرا اس لئے ایٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے انڈر آمز میں جو ہے آم پرس میں جو ہے یہ موائسٹر کا جو کام کرے ایلو ویرا جو ہے وہ موائسٹر کا کام کرتا ہے تاکہ آپ کی انڈر آمز جو ہے بہت زیادہ ڈرائنہ ہوں تو اس کو بھی ہم نے اس طرح سے پانی کے اندر ڈال کے خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ڈیزولف کر لینا ہے جب دونوں انگریڈینٹس یعنی کہ پھٹ کری اور ایلو ویرا دونوں پانی کے اندر اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائیں تو اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ہم اور ڈالیں گے جو کہ ہمارے لئے خوشبو کا کام کرے گا تو خوشبو کے لئے آپ اس کے اندر کوئی بھی اسینشل آئل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسینشل آئل ایڈ کر سکتے ہیں اس وقت پھر پاس اسینشل آئل اویلیبل نہیں تھا تو میرے پاس یہ اتر ہے سعیت غنی کا اتر تو میں اس کے اندر ٹو ڈروپس جو ہے میں نے اتر کے ایڈ کر دی ہیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے خوشبو کا بھی کام کرے تو اس طرح سے جو ہے ہمارا ڈیڈیرنٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس سے آپ کی جو ہے انڈر آمز میں سے اس میل بھی نہیں آئے گی اس میل اور پسینے کو بھی روکے گا اور جو ہم نے اتر ڈالا ہے یعنی کہ اسینشل اور اتر جو بھی آپ ڈالیں جو آپ کے انڈر آمز میں آمپٹس میں خوشبو کا کام بھی کرے گا اب آپ اس کو کسی بھی اسپری باٹل میں اس طرح سے بھر لیجئے میری پرفیم کی باٹل کالی ہو گئی تھی تو میں اس کو اس کے اندر ہی بھر کے رکھ لوں گی اور آپ نے کسی بھی آپ کے پاس سپری باٹل ہو آپ اس کے اندر اس کو بھر کے رکھ لیں جب بھی نہ آئیں تو اس کو اپنے آمپٹس میں دو سپری دونوں آمپٹس میں دو جو ٹائم سپری کریں اور پورا دن آپ جو ہے کسی بھو سے مہتے رہیں گے اور آمپٹس کی جو اس میل ہے اس سے بھی بچے رہیں گے تو بہت سستا سا یہ ڈیورنٹ اپنے اپنے گھر میں ہی بنا لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو یہ بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے مہنگے مہنگے ڈیورنٹ سے اپنے جان چھوڑائیں اور یہ سستا سا ڈیورنٹ اپنے گھر میں بنائیں جو کہ بہت ہی اورگینک اور ہر چیز سے پاک ہے کیمیکلز وغیرہ سے پاک ہے کوئی بھی آپ کو دخصان نہیں دے گا